نظر کرنا کہ جنہ منے آئے وہ ہوئی جانن کی خسم دی شان ہے جنہ منے آئے وہ ہوئی جانن کی خسم دی شان ہے پیر مریدہ رشتہ کیے پیر مریدہ رشتہ کیے وچ قرآن بیانے پیر مریدہ رشتہ کیے وچ قرآن بیانے ظاہر دے وچ بندہ ظاہر دے وچ کسرت دے وچ بندہ علامہ صاحب جی زبان نہ کہہ رہے نا کسرت دے وچ بندہ تے وحدت رب دی آپ چھانے ظاہر دے وچ بندہ باطن رب دی آپ چھانے تے حق وجود تا بس سمدے لئی مست عمر دیوانے حق وجود تا بس سمدے لئی سچ وجود تا بس سمدے لئی مست عمر دیوانے دوستو عزیزو بسم اللہ سب تو پہلے ایمان سب تو پہلے ایمان ایماندہ ہونا بہت ضروری بہت ضروری ہے ایماندہ ہونا کیونکہ ایمان تو انو را دندہ ہے اگے نکلندی ایمان تو انو رستہ دندہ ہے یعنی کسرت تو وحدت وال بھی جانا ہوئے تا بھی ایمان ہی رستہ دندہ ہے سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ تے جیڑا وحدت تو کسرت وال آندہ ہے انو اسی بندہ نہیں کہندے سبان اللہ سبان اللہ 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 جیڑا وحدت تو کسرت وال آوے وہ حقیقت دے اندر بندہ نہیں بندہ بانے کے لئے آندہ ہے کیونکہ وحدت دا مقام پہلے ہوئے اور کسرت دا مقام بات وہچے وہ وہتت والی کسرت والا آندھ ہے تے کیوں آندھ ہے کہ جڑے کسرت دا وجود رکھ دینے اینہ دا ایمان میں بن جاوے اینہ دا مان میں رہ جاوے اینہ دا ایمان میں بن جائے تو اینہ دا مان میں رہ جائے یہ آوے گا وجود بشر لے کے تو مان بدے گا نا علی جا میں اہل فقر نہیں گر کر رہے اسی اہل فقر اسی اہل اللہ سانو دنیا اہل اللہ کہن دی اللہ والے اللہ والے جدو اسی ہے ہی اللہ والے تے اسی فر اللہ دیا شانا دنیا نا لو الہی دا نا دسیئے تے اللہ والے کدو آفر جیتے ہو ہوئی اللہ جڑا رٹے آئے سارے ہیں بھئی اللہ کی یہ محبت نہ سن دے ہو نا بھئے اللہ کی یہ اسم اللہ کی یہ اسم اسم نا الوجود تے نہیں نا بڑھنگا اسم نا الوجود ظاہر ہوندہ ہے نہیں وجود ہوئے تے پھر اسم ظاہر ہو جاندہ ہے اللہ حمد صاحب اگے کہنے ہیں بڑیاں عجیب عجیب کرنا کرنے ہیں ہر دنے جیڑی نے سمجھ نہیں آ دیا اسم نا الوجود ظاہر نہیں ہوندہ ہے وجود نا الاسم ظاہر بھی ہوندہ ہے بلکہ وجود نا الاسم دا وجود بھی بن جاندہ ہے جنا منیا اوہی جانن کی خسم بھی شان ہے بھئی اہمیں کرا جان جائے گا باقی تے سب ایک نا ہے رٹے آس آرے ہیں اللہ اگوں اس دی تحقیق واسطے اس دی جانکاری واسطے اس دی پہچان واسطے میرا خیال ایک کسے رو ضرورت نہیں ہے اللہ اسم تک تے علم آ گیا کہ اللہ ہے کہ اللہ دی پہچان واسطے انہیں یا دے سوچ ابراہیم خلیل ورگی ہوئے یا سوچ کریم اللہ ورگی ہوئے پھر تے کہلوے رب عرنی اللہ مصاب کمیں نا رب عرنی اور میں کچھ نا ابراہیم نو چڑکیا سو کہ موسیٰ نو اللہ چڑکیا تے نہیں جے دعا نے آکھے گلدی سمجھا رہی جے سبحان اللہ پنجابی بولنا میں تے اردو بھی نہیں بول دا تو اڑھے واسطے کہ پنجابیاں نو سمجھا جے رب عرنی یا اللہ اے میرے رب میں نو اپنا جمال کرا میں تنو بکھنا چاہنا میں تیری دید چاہنا اپنیاں کھنا تنو بکھنا چاہنا موسا نے کیا کوئی تور تے میں تنو بکھنا چاہنا پتہ جے انکار نہیں کیتا انکار نہیں کیتا توجہ رکھنا پھر قرآن پڑھے آجے پھر تالو بھور مزا آئے گا اللہ پاک کی فرمایا موسیٰ میں نے دیکھنا چاہنا جی مولا دیکھنا چاہنا فرمان آیا اے جرا پہاڑے اے جرا پہاڑے اے جرا پہاڑے جنہیں کھلوتا ہے اے دے والتوجہ کر جے تے ایک قائم ریا جے تے اپنی جگہ تے قائم ریا تے پھر میں تیرے نلوادہ کرنا میں تیرے سامنے آ جانگا بھائی اپنے ہونٹو انکاردے نہیں نٹلتا نئی نئی یہ دے اندر تجلی ہے ذات حق ہے اپنی تجلی دی پاور دکھائی خالق نے کہ جیدے پہاڑ قائم ریا تو پھر میں تیرے سامنے آ جانگا اور موسیٰ پہاڑ بر بکھن لگ پہ کافی دیر پہاڑ قائمی ریا مگر اچانک ایک تجلی آئی ایک جلوہ آیا ایک روشنی آئی وہ کیسی روشنی سی پہاڑ جل گیا پہاڑ جل گیا جانور مر گئے بندے مر گئے موسیٰ بے ہوش ہو گیا بھئی آخر نبی ہے نا عام انسانہ تو پاورت زیادہ ہے نا ایک ہوئی گال جی کے سر سمجھ آجے تھے کوئی ایک جیسا آکھے ہی نا کوئی ایک جیسا آکھے ہی نا جی ایک جیسا اندھا تھے باقی تھے دنگر چار ناڑے مر گئے سنے دنگر وہ اس پہاڑ تھے جنے سن سارے مر گئے جانور مر گئے بندے مر گئے وہ بوٹیاں سڑ گئی ہیں پہاڑ سرما ہو گیا سوا ہو گیا تو جلی دے نال اور موسیٰ بے ہوش ہو کے گرے پھر ہوش آ گئی ہوش آئی تو سڑیا ہویا پہاڑ سی تو موسیٰ سی ان کین جو گئی نہیں کہ پھر میں نوبخوا جلوا کیونکہ ویکھ لیا کہ رب نے کیا سی کہ جے تے پہاڑ بچیا ریا تو پھر میں ہمیں دے سپاں گا سمجھائی یہ تو سانوں کی پتہ لگا سانوں کی سمجھائی کہ اللہ جمال دیندائے اللہ اپنی سیارت کراندائے کرا سکدائے کرا سکدائے کرا سکدائے کے کرا دائے سمجھا گئی میں ایمان دی گل سنا رہے گا لوں کہ ایمان کی چیزیں ہن جدوں اس پاسے کوئی بھی انسان ترپ ہوئے گا کہ میں تیرا جمال چانا اللہ 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 میں تیرا جمال چانا تو جو ہے بس تو عریت ہو جو چانا مولا میں تیرا جمال چانا مولا میں تیرا جمال چانا وہ دنیا دا بندا اور فکا دے مولویان دے تائے چڑ گیا ستانو پتہ یہ اُنا کتھیں کھڑنا ہیں وہ جمال خدا دا طالب کتھیں پہنچ دا ہے اللہ تاکہ نہیں پہنچ دا البتہ اللہ دے کار تاکہ پہنچ دا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیوں مولی جا اللہ تاکہ پہنچ دا اللہ دے کار تاکہ پہنچ دا ہے شکر کر دا میں اللہ دا کاروے ایک لیا پھر انہوں سجدے کر لگ پہنچ دا ہے کنہوں سجدے کر دا ہے اللہ دے کارنچ دا کیونکہ طالب دے اللہ دا یہ نا تو بھائی اللہ دا کار مل گیا بھی بڑا عزاز ہے ایک اڑی کو چھوٹی گا لے تردہ تردہ آرمان دے پچھے تردہ تردہ اللہ دے کار تک پہنچ گیا اس گل تو کتہ نظر کے اللہ دا کار کیڑے سلسلے دے کبزے چھے وہ کیڑے سلسلے والے آن دے کبزے میں چھے شاہ صاحب مرینال پورے منڈی دو سو ترانوہ چاکے وہ تھی ایسی چلے گئے وہ دو پچھے ایک چاکے دو سو اکانوہ وہ تھے دو فرقے نے دو کی نے فرقے ایک آل سنت ایک اہل حدیث بس کچھ کسے بجا تو جڑے اہل حدیث فرقے دے لوگ سن او بھی میرے نل کسے لحاظ نل منسلک سن انہوں پتہ لگا پیر صاحب آئے رہے اوہ میں نو ملنو آستے آگئے مرودے مارے اگے آئے تھے درواز شریف سے ساڑا استانہ اسی بیٹھے تھے لنگر جاری سی باقی رسمہ ہو گئی ہیں مخلوق لنگر کھا رہی سی مخلوق کس 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 کسی لنگر کھا رہی سی دستانو مسلمان بھی کھا رہے سن عیسائی بھی پچھے بے کے کھا رہے سن آستانے وچ مسلمان بھی کھا رہے سن عیسائی بھی کھا رہے سن کچھ ہور مذبہ دی لوک بھی کھا رہے سن وہ تھی انہوں دینا چھ کچھ دوسرے جانور جنہیں وہ فشلانتیں تھوڑا قبضہ کر کے بیان دینے پھر انہوں تو دنیا دردی بھی بڑھا ہے انہوں مارن لئی اس علاقے دے لوکہ نے ہندو لے آئے انہوں کہنے بھوریے کی کہنے بھوریے مذبی لیازنہ ہندو انہوں مڈے چھے بھی کہنے بھوریے بھی کہنے انہوں جانور بڑا درد ہے انہوں مارنو بھوریے سدے چس و لے ورس ہویا تو علمہ جنہوں نے کہا یار کو گلہ ہے آخر ٹول مجھنڈیا اگر اولا شلال پہنڈیا کو گلہ ہے وہ جس نے آئے لنگر کھلیا انہیں کئی سانو بھی مل جائے گا دربیش کرنے لگے بھیجو تو سی بھی کھالو بھئیے دربار شریف کھالو میری سرکار دا دربار سابنو حقا سلے آجو فقیرو سن دے ہو بھئے بھئی اسی اللہ والے ہیں اسی اللہ والے ہیں اللہ دی ہر مخلوق نڑی پیار کرنے ہیں لفرت کسے کلوں ہی نہیں اہلِ حدیث فرکے دے بندے منو من آگے میرے کل آکے بہ گئے اہمہ دربیش نکیا انتظامین ہو کیا میں کہا دوست آئے بھئی لنگر کھواؤ وہ کہا نہیں 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 بس بس وہ بڑا چالوٹ لنگر تو بڑے وہ جب انہوں ملنا ہے میں ہاس پہ آئے میں کہا منہ تو آڈے پیار دکھا سمیہ اسی ختم پڑھ کے لنگر نہیں چالو کی تھا کھال میں نے تو ہر گال چفیر کو گال لن دی میں کہا جڑی گلو تو سی ڈار دے ہو سی ہو کام کر دے ہی نہیں جڑی گلتا تسی ڈار دے ہو اسی ہو کام نہیں کر دے چونکہ اسی زندہ مننے جہے ارس کرنے آتے زندہ دا ارس کرنے آتے موجود دا ارس کرنے آتے ایسی زادہ کرنے آ جہے کب سے جہے سارا کو جہے ختم تے تاں پڑی ہے جہے کوئی مر گیا ہوئے تھے ختم کنہ دے پڑی دے نہیں جو فوت ہو جانے پھر انہوں نے اسال سواب واسطے ختم پڑی دے نہیں یہ بھی سنت رسول ہے یہ بھی سنت صحابہ ہے یہ بھی سنت ابراہیم کہلو کہ نیا کیا سی رب بناک پھر لی ایدہ جو کوئی برائی نہیں ہے مگر وہ ایک لوگ کے ذات کے لیے بھائی منہ کوئی نہیں مگر وہ ایک لوگ کے ذات کے لیے اکڑی مڑی ختم گیاروی ختم گیاروی ختم گیاروی میں تانوں دسنا چانا ساڑھے نزدی کے بیعت بھی ہے گیاروی شریف دہ دین منائید ہے حضور دہ گیاروی دہ نال ہے جنہ زندہ اور جاوید منے ہیں انہوں نے ختمہ دی پرواہ نہیں ہے مالک جو موجود ہے تے لنگر تے جو ہاتھ رکھ داوے مالک تے ایسیاں شانہ والا ہے پتھر تے پیر رکھ داوے او بھی نور تے جے کسے قبرستان چودے مندنوڑا کوئی آگے لیٹ جائے تے وہ قبرستان نہیں بلکہ جنت الوقی بن جاندہ ہے پتہ نہیں میری گلدی سمجھا رہی ہے کہ نہیں مزہ آ رہے ہیں میرے مالک دا شان کیے میتاروں دسنا چاہنا اس تو بعد وہی گل سنا ہوں گا میں کہا جناب کھالو ایکڑا ختمے ہیں لنگر کھاؤ توسی جیو دیا دا جے وہ گلبہ تو ان لگ بھئی پر کیا فو چک دیا چک دیا برکیاں لائیاں دال دا مزہ آیا واہ واہ پھر کھا دو نے کیونکہ مالکہ دے بیچ کرم تے بتے رہے ہوں دے رہے ہیں دال دے روز لوگ کی کار کھال دینے پر بچہ لنگر دی دال دا نشائی ہو رہے وہ دا مزہ ہی ہو رہے کیوں کیوں دے اندر باقی تے سب کچھ او ہو ہی ہندہ ہے جیڑا کاروچ بھی ہندہ ہے مگر جو اضافہ ہندہ ہے اپنے قسم دی محبت دا اضافہ ہندہ ہے او محبت دی شریری جیڑی ہے او انہوں ذائقہ ہور دا ہور بنا دن دی ہے لنگر دا گال کرنا پہیا کھانا کہ جی ساڑھے تے فرقی نہیں موقع دے میں کہ کیوں ساڑھے ہامنے سامنے مسجدہ نے اوہ در سنیاں دی ہے ایدھر ساڑھے پتہ شاہ صاحب مکانوی ساڑھا کو بندہ چلا جائے نا سنیاں دے مسیدہ دے مولی ساہب آندھے دے بھائی ویڈا تو وہ ویڈا تو وہ وہ ابھی آیا ہے یہ فرش پلیت کر گیا ہے میں ہاس کے آنکھ ہے میں کہ جی تواڑھی مسیدہ کوئی سنی چلا جائے دے پھر اندہ جی گالتے سچی کرنے چکی ساڑھے مولوی اندھر نے یہ اتنا ہی پوٹ دی ہو جی تے سنیاں دے پیر لگے لے میں کہا پھر نفرت دی تے تو ہاو ایدھا رب دے کاروی چاہے اوہ اس رب دے کاروی چاہے دے میں آپ بھی سونا ہوں اے ہائے 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 تو گو تو اڑا رب سونا ہی حسن والا ہی تے حسن ناڑی محبت کر دے وایو حب الجمال جمال سے محبت کرتا ہے یہ دفن دستو جرہ محبت کرنے والا ہے حسن ناڑا اسی مخلوق دے اوہ دیویاں دفرتان آپس چینیاں نے میں کہا زر جزرہ اٹھ کے ویکھو آج سنی آج شیعہ آتزیو بابی اسیان اہل اللہ اوہ پچھے عیسائی اوہ دو پچھے بوریے سارے سرکار دا لنگر کھان دے نے اوہ دسو رب دے کرتے سا بنائنے کے آئے جیڑا رب دے نال منسلک ہو جائے جیڑا رب نال منسلک ہو جائے علی جا اوہ پاک ہو جند ہے رب نے کچھ ایسے بھی تخلیقات اپنی میں کچھ ایسے بھی اجزاء بنائے نے جرے بجود انسان پاک کر لیں دے پانی کر دا نا پاک تو آلے بڑی تو بڑی پھلیتی تو آڈی پانی پاک کر لیں دے اور کیسی گھا لے کے سارے ہی مند دے میرے کپڑے میں گلاس لگ دی پانی مل تو لے میرا بجود پھلیت ہو گیا پانی مل نہ لے پانی مل پاک ہو جند ہے ہندہ ہے نا ہندہ ہے نا ہندہ ہے نا پانی پانو پاک کر دن دے آپ نہیں پڑیت ہندہ ہے آلی جا میں روایت پڑی میں روایت پیش کرنا علامہ صاحب دی سمجھو کہ پڑی لے کے کال کر رہے ہوں تو دارلہ کتا سانو مولویاں کنو پچھلے نسبتاں والے نے وہ تے حق دے وجود نے نسبتاں والے مولوی رہی ہندے وہ حق دے وجود نے انہا دی پلی لے کے گل کرنا چلدہ پانی پاک ہندہ ہے چلدہ پانی پاک ہندہ ہے جواز پیش کرنا تسی کڑے تریا دیکھنے رہن دے ہو بولو بولو بجڑے جاگ دے ہو آنکھو راوی راوی دیکھنے رہن دے ہو ٹھیک ہے اور سارے لہور دے گھٹران دا پانی کے گھج بڑھ دے تمام لہور دے گندہ پانی گھٹران دا پانی غریف پانی جو گھٹاڑیوں کہتے ہیں یہ نا پانی نے بھی گھلیز کارچن اگے پھر پانی چالدہ بجرہ رب بلوں آیا ہے رب بلوں ہندہ ہے نا وہ پھر کی ہو جائے ہے لہور دا سارا گندہ پانی جاوے راوی تھے اللہ اور لنگدن دی دے رہے ہو پھر پاک قدیقے سے نہیں آکھے اللہ اور دے گھٹران دا پانی اگے راوی جد تک جد تک پانچ نچ نہیں بڑھ دا دا نا راوی رہن دا کو گندی سیم تے نہیں کوئی آن دا کو گندہ غلیز دریار تے نہیں کوئی آن دا نہیں کیونکہ وہ دی شان ذات حق نل ملی ہوئی ہے انہوں مالک نے شان اطاع کی تی ہے او بھائی اگوں آپ پہی سمجھ لاؤ آ راوی یہ نہیں طاقت رکھ جائے تو آنے سارے شہر دا گندل ویڈ کے لے جائے دے انہوں مینہ راوی دا مل جان دا ہے دے میرا رب آکھے محمد مصطفیٰ دی سنا دے اندر اگر فرمان جاری کر دوے ویزت کی ہم میرا محمد پاک کرتا ہے میرا محبوب پاک کرتا ہے پاک کرتا ہے اندھا کرنے ہوئے یہ پاک کرتا ہے ایک جگہ فرمایا ویزت کی ہم دوسرے جگہ فرمایا ویزت کی کم علامہ صاحب بیٹھے ہوئے بسم اللہ علامہ صاحب بیٹھے نے پی ایش ڈی کیتا ہے اور بیچ آپ نے یہ چاند ساری دہاتوں نے اور بیوی تقریر پہ سنان پر کوئی سننوڑا ہوئے صحیح انہوں نے سامنے کہہ رہے ہیں ویزت کی ہم ویزت کی کم ترجمہ ایک کوئی ہے یہ پاک کرتا ہے کیوں حالی جا یہ پاک کرتا ہے یہ یہ پاک کرتا ہے عجیب گالے آج دا مسلمان پانی نہیں مان لیں دا منو پاک کر لیں دا تجدو رب آپ پی پی آکھے پاک کر دا اللہ 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 تو جو ہے نا بھئی میں آپ کے کیا کیا ایمان پہلے باقی نظام بعد ہوئے چھو ایمان پہلے باقی نظام بعد ہوئے چھو یہ پاک کرتا ہے یہ پاک کرتا ہے آنکھو یہ پاک کرتا ہے گلدہ کہتی ہے میں میرا محبوب یہ پاک کرتا ہے یہ پاک کرتا ہے کرتا ہے امام محمد حنبل دی گل کر رہے ہیں میرے علامہ صاحب چلو بندے کلو ستھیاں گلہ نکلی جا رہی ہیں نا فیر بھی کتے نہ کتے کیوں علی جا آخر فقہ دے امام نے تے ساچ دے مبنی زندگی گزاری آپ نے ایک ساچ تنا بڑا امام دا جیڑا کے ساڑھے واسطے احسان احمد حنبل دا وقت دے حاکم نے کیا کہ یا امام تُسی فقہ دے امام ہو تُسی قرآن دے دے فتوہ لاؤ کہ قرآن بھی تخلیق ہے اللہ دی مخلوق ہے انہیں امام کٹے رہے جا کھڑے رہے ہیں حاکم وقت دی بارگاہ جا کھڑے رہے ہیں جتھے کہ آپ کم دے نصب دے مگر امام واضح الفاظ سے فرما دے رہے ہیں ایک قرآن مخلوق نہیں قرآن مخلوق نہیں انہیں کہا کیے کیا قرآن زبانِ خدا ہے قرآن کیے زبانِ خدا انہیں حاکم وقت نے غصہ آیا انہیں کہا جے تُو مخلوق نہ آکھیا تو میں فتوہ لاؤدرنا تیرے تھے کیا کی فتوہ لگے گا کیا یا انہوں مخلوق مان یا سو کوڑے کھان لی کیار ہو حالی جا امام نے کیا بھی کوڑے مار لیا پر انہوں مخلوق دیا کھنا کیا کہ قرآن میرے اللہ دی زبان ہے ان زبان رابدی ہوئے تے مخلوق کس را کھا اجنہ تی قادری فقیر ہو جاگ دے ہو کس تے امام احمد حنبلا کیا قرآن رابدی زبان ہے سمجھائی جیڑی رابدی زبان ہوئے او مخلوق نہیں ہوں دی او مخلوق نہیں ہوں دی تے میرے محمد دا تے شانی ہے جنہو رابا کہ ما یلتے کون الحوا ما یلتے کون الحوا اے بولدہ اے نظروں گے پر اے نہیں بولدہ محمد دا محمد دا